میرے ایسے بہت سے جاننے والے ہیں جو کہ لیتھونیا کا فری ورگ ویزا لے کے لیتھونیا پہنچیں اور سپیشلی یہاں پہ بودھا پیسٹ میں میرے کچھ فرنڈز اینجرے نے مجھے یہ سجیسٹ کیا کہ زیشان بھائی آپ اپنی یوٹیوب کے پر یہ ویڈیو بنا کے ضرور لوگوں کو بتاؤ جو سپیشلی ڈرائونگ کا کام جانتے ہیں کہ ہیوی ٹرک ڈرائونگ کے کام کا آپ فری آف کاسٹ کیسے ویزا لے کے لیتھونیا آ سکتے ہیں انہوں نے مجھے کچھ کمپنیوں کے نام بتائے انہوں نے مجھے کچھ لنکس دیئے کہ زیشان بھی آپ یہ لنک اپنی کمیونٹی کے ساتھ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کریں ان لوگوں کو دکھائیں کہ کیسے لوگ فری میں لیتھونیا کا ورگ ویزا لے کے لیتھونیا آ سکتے ہیں اور وہ لیتھونیا میں آ کے یہاں پہ کام کر سکتے ہیں اور یورپ کا ویزا لے کے یورپ میں وہ انٹری کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چھلوں کہ لیتھونیا یورپ کا ایک دیسے جو کہ شنجن کے اندر آتا ہے اور لیتھونیا کے ورگ ویزا کے اوپر یا لیتھونیا کے پرمیٹ کے اوپر آپ شنجن کے باقی کے ستائیس ممالک میں ویڈاوڈ ویزا ٹرائول کر سکتے ہیں اور کوئی روگ ٹوک نہیں ہوتی کوئی بارڈرز وغیرہ نہیں ہے کوئی چیکنگ نہیں ہوتی یہ شنجن کا اریا اور لیتھونیا بھی شنجن کا پارٹ ہے تو اگر آپ لوگ ڈرائیونگ کا کام جانتے ہو اور اگر آپ لوگوں کے پاس ہیوی ٹرک ڈرائیونگ کا لائسنس ہے تو آپ لوگوں کو لیتھونیا کا یہ فری ویزا ضرور اپلائی کرنا چاہیے آپ کو سمپلی ایک اپنی پروفائل کرنی ہوگی جو میں آپ کو لنک آگے جا کے ویڈیو میں پروائیڈ کرنے والا ہوں ان لنکس کے اوپر کلک کر کے آپ کو پہلے اپنی ایک پروفائل کرنے ہوگی اور پھر آپ کو وہاں پہ جاب کے لیے اپلائی کرنا ہوگا اور اگر آپ کو جاب مل جاتے ہی ہے جاب آفر لیٹر آپ کو مل جاتا ہے تو اس جاب آفر لیٹر کی بیس کے اوپر آپ کو لیتھونیا کا ورک پرمیٹ یا ویزا ڈالنا ہے اور اس ورک ویزا کی بیس کے اوپر آپ لوگ ٹرائیول کر کے لیتھونیا آ سکتے اور یہاں پہ آکے آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہو اور اگر آپ چاہتے ہو تو آپ لیتھونیا میں کام کرتے ہوئے آگے اپنے اس ویزا کو یورپ کے باقی دوسری کنٹریز میں بھی منتقل کروا سکتے ہو اگر آپ کو کسی اور یورپن کنٹری کا کونٹریکٹ مل جاتا ہے تو تو کوئی یہاں آنے کے بعد لیتھونیا میں بہت سے لوگوں کے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ باقی کنٹریز کی طرف موف کرتے ہیں جن میں ڈین مارک جرمنی نیدرلنڈ یا بڑے کنٹریز جو ہیں تو اگر آپ لیتھونیا سے لیتھونیا آ جاتے ہو اور اگر آپ کو یہاں آنے کے بعد آگے کسی دوسری کنٹری کا لیتھونیا سے جانے کا کوئی ور کونٹریکٹ یا اگر آپ کو کوئی طریقہ نظر آتا ہے تو آپ اس کو یوٹلائز کر کے یا یوز کر کے آپ لیتھونیا سے آگے بڑے کنٹریز کی طرف بھی موف کر سکتے ہیں اب لنک پہ جانے سے پہلے یا لنک پہ کلک کرنے سے پہلے آپ میری ویڈیو آخر تک دیلیں کیونکہ میں اب آپ کو کچھ چیزیں بتانے والوں جو کہ آپ نے ان لنک پہ اپلائی کرنے سے پہلے بھی آپ نے ضرور اپنے مائنڈ میں رکھ لیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی پرسنل ڈیٹیلز کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس آپ کا پاسپورڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کے ٹرائیولنڈ ڈاکومنٹس ہونا چاہیے اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کا ورک ایکسپیرینس اگر آپ کو کوئی ورک ایکسپیرینس گلف میں یا اپنے کنٹری کے اندر ہے تو ویلن گوڈ اگر نہیں تو بھی آپ اپنی ایک اچھے طریقے سے سیوی آپ نے کریڈ کرنی ہے اور اس سیوی کے اندر آپ نے یہ چیز لازی مینشن کرنی ہے کہ آپ کو اتنے ٹائم کا تجربہ ہے اگر آپ نے کام کسی کے ساتھ لیگلی نہیں بھی کیا تو آپ نے اپنے ایکسپیرینس لازی مینشن کرنا ہے کہ آپ کا اتنا پرانا لائسنس ہے ایک سال ڈیڑھ سال پرانا لائسنس ہے یا سات سال پرانا لائسنس ہے اور آپ کو اس لائسنس کے اوپر گاڑی چلاتے ہوئی اتنا ٹائم ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اپنا ایکسپیرینس شدہ آپ نے اپنی ایک سیوی کے ریٹ کرنی ہے یورو پاس فورمیٹ کے اندر ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ نے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے ان لنکس کے دورہ جو لنکس آپ کو میں اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اور اس وقت آپ کو سائٹ پر یہ جو لنکس شو ہو رہے ہیں یہ آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے وہاں پر جا کے آپ نے لنکس کے اوپر کلک کرنا ہے اور ڈریکٹلی آپ ان کمپنیز کے ویب سائٹ پر آ جائیں گے گائز یہ میں ہنڈر پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ میں ہم آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ویب سائٹس ہیں یہ فری آف کاسٹ ابھی دار لوگوں کو ہائیوی ڈرائیونگ کی جاب کے لیے ورک پرمیٹ پروائیڈ کر رہی ہیں تو چلیں اب میں آپ کو اپنے کمپیوٹر کے سکرین پر لے گے چلوں گا اور میں سمجھاؤں گا آپ کو کون کون سی لنکس ہیں یا کون سی کمپنیز ہیں کہ آپ نے اپنی پروفائل بنانی ہے اور کہاں پہ آپ نے جاب اپلائی کرنی ہے ہائیوی ڈرائیونگ کی جاب کے لیے کیونکہ یہ وہ واحد کمپنی ہے یا پھر ان کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہے جو کہ ٹرک ڈرائیوروں کو لیتھونیا کا ورک پرمیٹ بہت آسانی سے پروائیڈ کرتی ہے تو اب ہم اس کمپنی کا نام اور آگے لیتھونیا جابز لکھ کے جب ہم سرچ کریں گے تو ہمارے سامنے اس کمپنی کی ڈیٹیل آجے گی دیکھیں یہ ایک ٹرک ڈرائیوروں کے حوالے سے یہ کمپنی ہے جو کہ ٹرک ڈرائیورز کو جاب دیتی ہے تو اب اس کمپنی کے کیریئر پورٹل کے پر اگر آپ نے جانا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد یہ پیج ہے یہ انگلیش میں بھی ہے ویسے ان کی اپنی لائنگویج میں ہے لیتھونیا لائنگویج میں لیکن آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انگریزی میں تو یہاں پہ آپ کو یہ ایک آپشن دے گا میں ڈرائیور بننا چاہتا ہوں اور اس یالو پورٹل کے پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پر اس وقت جو جاب آویلیبل ہیں لانگ ہول ڈرائیور جرمینی میں یہ جاب آویلیبل ہے لانگ ہول ڈرائیور پورٹ لینڈ میں یہ جاب آویلیبل ہے اس کے بعد یہ دیکھیں لیتھونیا کے اندر جو فل ٹائم جاب آویلیبل ہیں آپ نے فل ٹائم جاب ہی اپلائی کرنی ہے کیونکہ ویزا جو آپ اپلائی کروگے تو آپ فل ٹائم جاب کے پر اپلائی کر سکتے ہو یہ لانگ ہول ڈرائیور ہے جو کہ ویڈاوٹ ایکسپیرینس کی بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو تو یہ ان کے پورٹل پہ جاب آہ یہاں پہ انہوں نے یہ پوسٹ کر رکھی ہیں اس کے علاوہ آدھ بھی بہت سی جاب ہوتی ہیں لیکن اب یہ جو ویڈاوٹ ایکسپیرینس ہاری جاب ہے اس کو ہم اگر اپلائی کریں گے تو دیکھیں ویڈاوٹ ایکسپیرینس گائیز دیکھیں یورپ کا ویزا آپ کو مل رہا ہے ڈرائیورنگ کا ویزا ہے اور ویڈاوٹ ایکسپیرینس کی وہ آپ کو کہنا اگر آپ کا فریش لائسنس ہے تو آپ اس کے پر اپلائی کر سکتے ہو جاب ڈسکرپشن میں آپ جب آگے دیکھو گے دی رول ویل انولف کارگو ہالج ایک روس ویسٹ یورپ ویڈ میگا ٹرنٹ شفٹ ان سکس بائی تھری ویکس اور ایٹ بائی فور ویکس چینی کے آپ کو کچھ ہفتوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چھے سے تین شفٹیں ملیں گے اور کچھ ہفتوں میں آپ کو آٹھ سے چار شفٹیں بھی مل سکتی ہیں ریکوارمنٹ کیا ہے کہیں اٹ لیسٹ ون ایئر آف شیمیلر ورک ایکسپیرینس ایز ای ہیوی ٹریک ان سی آئی ایس کنٹریز ڈرائیونگ اچھا کہ ریکوارمنٹ میں نے لکھا ہوا کہ آپ کے پاس ایک سال کا تجربہ ہو لیکن جاب ڈسکرپشن میں نے لکھا ہوا کہ ڈسکرپشن میں آ سکتے ہو تو یہ مجھے کچھ ان کی یہاں پہ چیز سمجھ نہیں لیکن آپ اپلائی کر سکتے ہو کیونکہ جب ٹائٹل میں نے لکھا ڈسکرپشن تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہو جو ایمپورٹنڈ ریکوارمنٹ ہونکے وہ یہی ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس اگر آپ کو ویزہ چاہیے ورک ویزہ تو آپ یہ اپلائی کر سکتے ہو ریشیا اور انگلیش لائنگویج اکسپٹ کر رہے ہیں تو گئیس آپ کو یہ ضرور اپلائی کرنا چاہیے یہ فری آف کاشٹ آپ کو یہاں پہ یہ جاب فیسلٹی آپ کو دے رہا ہے سمپلی آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا اگر آپ اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہو جو آپ کو اب میں اپنا نام لکھ دوں گا اس کے بعد میں اپنی ایمیل لکھ دوں گا اس کے بعد میں اپنا سر نیم یعنی کہ آسم ٹیلی فون نمبر آپ اپنا ٹیلی فون نمبر یہاں پہ دے سکتے ہو میں نے ایک فرضی نمبر دیا ہے نیشنلٹی آپ نے یہاں پہ ڈال لیا ہم یہاں پہ پاکستان ڈالیں گے in which year did you get ccat آپ نے کون سے سال میں ccat لیا تو آپ 2009 سے پہلے لیا یا بعد میں لیا تو آپ اس کے اوپرے کلک کر سکتے do you have any driving experience in category c اگر آپ کو driving experience ہے تو آپ نے کرنا اگر نہیں تو کوئی problem نہیں ہے do you have experience working in europe union اگر ہے تو yes otherwise no attached your cv cv لازمی آپ نے اٹیج کرنی ہے اور اس کے اوپر ہم click کر اپنے cv اٹیج کریں گے اچھا کہتے ہیں میں نے اپنی cv یہاں پہ upload کر دیا تو اس طریقے سے آپ نے اپنی cv آپ نے اپنی لازمی prepare کر لینے کیونکہ cv is the most important thing when you applied any kind of job in europe union اور cv آپ کی جو رو پاس کیونی چاہیے تو میں نے اپنی دیکھیں simple detail لکھی ہے میرا نام میری email میرا سرنیم میرا telephone number میری nationality میں نے ccat کب آہ حاصل گیا سن 2009 سے پہلے یا بعد میں اور کیا میرے پاس experience ہے so i don't have any experience کیا میں نے یاربی یونیر میں پہلے کبھی کام کیا تو میں نے نو پہ click کر دیا اگر آپ نے کیا تو آپ yes پہ click کر سکتے ہو attach your cv میں نے cv بھی attach کر دیا اور اس کے بعد دونوں option پہ یہ ان دونوں option کے اوپر ہم نے ٹک کے اوپر click کر دینا اور اس کے بعد simply ہم نے ان کو یہ اپنی cv send کر دینا ہے تو جب آپ اپنی cv ان کو send کر دو گے تو اس کے بعد یہ آپ کو automatically آپ کو response کر دیں گے یہ جاب کرنے کا apply کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے اب میں آپ کو ایک دوسری website کے اوپر بھی لے کے چلوں گا اچھا کہہ سب یہ ایک دوسری website ہے یہ بھی لیتھونیا میں driving کے حوالے سے ہے simply یہاں پہ بھی آپ نے سب سے پہلے آنے کے بعد اپنا نام اپنی date of birth اپنی nationality اپنا mobile number اور اپنی email address لکھ کے آپ نے ان کو آگاہ کر دینا indicate your retentional address یہاں پہ آپ نے اپنا address لکھنا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہو اور اس کے بعد please indicate your two most recent jobs آپ نے جو بھی two recent jobs کی ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ آپ نے detail ڈالنی ہے اور یہاں پہ جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں آپ سے وہ آپ نے تمام یہ ان کی information یہاں پہ fill out کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ آخر میں یہ دونوں option پہ ٹک کر کے آپ نے اپنی application ان کو send کر دینی ہے تو اب میں یہ جلد جلد آپ کو fill کر کے دکھا بھی دیتا ہوں یعنی کہ simply اب میرا نام عاصم زیشان جو بھی میرا نام ہے اس کے بعد date of birth یہاں پہ میں نے اپنی date of birth ڈال دی اس کے بعد uh identify your nationality اس کے بعد یہاں پہ ہم پاکستان جو بھی آپ کی آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہو پاکستان اس کے بعد ہم اپنے telephone number ڈال دیں گے ٹھیک ہے میں نے ایک فرض نمبر لگا دیا اس کے بعد میں نے اپنا email address دینا ہے ان کو زیشان عاصم 007 اس کے بعد indicate your residential address آپ جہاں بھی بھی رہتے ہو آپ نے اپنا address ان کو دی دینا ہے میں پاکستان میں اگر رہتا ہوں تو میں پاکستان کا address ان کو دی دوں گا یہاں پہ اپنا پاکستان اور اس کے بعد simply اپنی آپ نے county پنجاب اور یہاں پہ آپ اپنا district why جو بھی آپ نے اپنا پورا house number street number ہر چیز لگ دینا ہے اس کے بعد please let us know where did you find ہم نے کہاں سے find کہ اس کو social media سے اس کا یا پھر آپ یوٹیوب بھی اگر آپ میری ویڈیو دیکھ کے جا رہے تو پھر آپ نے یہاں پہ یوٹیوب بھی ایڈ کر سکتے ہو اور اس کے بعد جس company میں آپ نے کام کیا اس company کا contact number میں کو چاہیے اور indicate indicate the date of employed آپ نے date بتانی ہے کہ آپ کب سے کب تک آپ نے اس company میں کام کیا ہے اور اگر آپ ابھی تک کام کرے اس company میں تو آپ نے tail today یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد اس option کو indicate what position are you holding آپ نے جو بھی position آپ کی driver ہے جو بھی آپ نے add کر دینا ہے please indicate the date of issue of driving category c آپ کو کون سی date کو issue ہوا ہے driving license c category کا ہمیں 2009 میں ہوا ہے تو ہم نے یہاں پہ 9 ڈال دیا میں نے ویسے فرضی ایک date لگا دی آپ نے اپنے proper date لگانی ہے please indicate that data of issue the driving license category c یعنی کہ آپ کو کب driving license issue ہوا یعنی کہ اس گاڑی کا license جو کے 3500 kg کا وزن اٹھا کے چلتی ہے vehicles over 3500 kg with trailer تو آپ نے اس کی بھی date یہاں پہ ڈال دینی ہے 2018 جو بھی آپ کی آپ نے یہاں پہ ڈال دینی ہے میں ایک فرضی date یہاں پہ لگا رہا ہوں اور اس کے بعد اپنے application کو submit کر دینا یہ دوسری website ہے جس کے اوپر آپ driving کی job حاصل کر کے اور Lithonia country کے لیے apply کر سکتے ہو تو guys میں نے یہ اپنی application send کر دیا تو اسی طریقے سے آپ بھی اپنے application کو send کر سکتے ہیں اور Lithonia کا work visa آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے free of course حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت beneficial رہے گئے کیونکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب کے اوپر یا اور کسی platform پہ کوئی بھی نہیں بتائے گا جو کہ 100% real free work visa based information ہو اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارے چانل کو سسکرائب کرنا مت بھولے گا زیشان آسیم کو دیجئے گا اجازت ملتے ہیں اسے ترے کے کس اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے take care اللہ حافظ موسیقی